بارے کی ابتداء میں ایک گاؤں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے گاؤں والوں کا واقعہ بیان کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهُ الْمُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنَيْنِ فَكَتَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِفَالِهِمْ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمِ اللَّهِ بَشَرٌ مِثْلُونَ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْبِينَ انتم اللہ تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلٌ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَيْلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَلَّكُمْ مِنْ نَعْدَاهُ لَلِمُ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَا عَاكُمْ آپ ان سے بستی والوں کا قصہ بیان کر دیجئے جہاں ہم نے پہلے دو رسول بھیجے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اتْنَائِن جہاں ہم نے پہلے دو رسولوں کو بھیجا پھر ان دو رسولوں کی تقویت اور تائید کے لیے ایک اور رسول بھیجا فعززنا بھی سالس ایک تیسرا بھی بھیجا گیا اور تینوں نے مل کر یہ کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُ اُرْسَلُونَ اب یہ بستی کونسی تھی مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ اس بستی کا نام انتہیہ تھا ان تین رسولوں نے جب یہ کہا کہ ہم آپ لوگوں کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو قوم کا جواب یہ تھا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو قادمان تم اللہ بشر امیت فلو دوسری بات انہوں نے کہی ممان ذل الرحمن امی شید رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کیے تم اپنی طرف سے باتیں گڑ گڑ کر کے بیان کر رہے ہیں ان انتم اللہ تقدیبوں تم لوگ چھوٹے ہو گویا ان تینوں نبیوں اور رسولوں کے یہ کہنے پر قوم سے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں قوم نے ان سے تین باتیں کہیں ایک تو تم ہماری طرح ایک انسان ہو دوسرے رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کیے اور تیسرے تم لوگ چھوٹ بولتے ہو قَالُ مَا أَنْتُمِ اللَّهِ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ ان انتم اللہ تقدیبون اب کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو چھوٹا ہے تو آدمی تو مرنے مارنے پر آمدہ ہو جائے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ نبیوں نے ان کے اس ایکشن کے اوپر کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا یہاں دعیوں کے لئے ایک سبق ہے کہ اگر آپ دعوت دین کسی کے سامنے پیش کریں اور وہ آپ کو چھوٹا ٹھہرائے آپ سے سختی اور درشتی کے ساتھ پیش آئے تو آپ آستین نہ چڑھا لیں اور مرنے مارنے پر آمدہ نہ ہو جائیں بلکہ سبر کے ساتھ آپ ان سے بات کریں اور ان کے سامنے دعوت توہید اور دعوت دین پیش کریں ان تین باتوں کے جواب میں انہوں نے اتنا کہا قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَهُسْلُونَ ان ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے رسول ہیں اب ہم نے بات تم تک پہنچا دی ہے مَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کھول کھول کر ہم نے بات پہنچا دی ہے اب ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام یعنی ایک دعائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ دعوت دین کو لوگوں تک پہنچائے پہلی بات دعوت دین پہنچانے پر اگر مخالفین کی طرف سے یا مدعوین کی طرف سے کسی شدید رد عمل کا اظہار ہو تو یہ خود مشتعل نہ ہو بلکہ صبر سے کام لے اور یہ کہہ دے کہ میں نے باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے یہ راستہ خیر کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ شر کی طرف جاتا ہے یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے اب تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو یہ تمہاری مرضی پر منحصیر ہے ایک عجیب معاملہ ہو گیا تھا یہ لوگ جب سے بستی میں آئے تھے تب سے کچھ بیماریاں بھی آگئی تھیں در حقیقت یہ قوم کے اوپر ایک طریقے کی آزمائش تھی لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہ سب مسئبتیں آ رہی ہیں تو ان لوگوں نے کہا قالو انہا تطیرنا ماکم ارے تم لوگ انتہائی منحوس ہو جب سے تم لوگ اس بستی میں آئے ہو ہم لوگوں کو بلکل سکون نہیں ملا ہمارا سکون غارت ہو کر کے رہ گیا ہے تم لوگ انتہائی منحوس ہو اور دیکھو اگر بستی سے نکلے نہیں تو پتھر مار مار کر کے تم کو یہاں سے بھگا دیں گے اس کے جواب میں بھی انہوں نے کسی اشتیان کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ یہ کہا قالو توائرکم ماکم یہ جو مسئبتیں آ رہی ہیں یہ تمہاری نحوست کی بنا پر ہے ہم لوگ منحوس نہیں ہیں ہم لوگوں کی نحوست کی بنا پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ سب کچھ تمہارے عملوں کا نتیجہ جو کہ تم نحوست سمجھ رہے ہو اسلام میں نحوست نہیں ہے بعض لوگ اپنی بیویوں سے کہتے ہیں یہ تو کس منحوس خاندان کی ہے منحوس جب سے گھر میں آئی ہے تب سے بے برکتی پھیل گئی ہے لڑکہ کام پر تھا لڑکے کا کام چھوٹ گیا ہے نوکری پر تھا اور نوکری سے نکال دیا گیا ہے گو یہاں تیرا یہ منحوس قدم جو گھر میں پڑ گیا ہے سب اسی کا نتیجہ ہے تیری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مائیں بہنیں بھی غور سے سن لیں اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگوں کے برے عملوں کا یا تو نتیجہ ہوتی ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اچھا کیسے ہم سمجھیں کہ یہ مصیبت جو آئی ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے کیسے پتہ لگا ہے مطلبہ نا میرے اوپر کوئی مصیبت آگی اب میں کیسے سمجھوں کہ یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جاننے کا ایک طریقہ ہے اگر مصیبت آنے کے بعد آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آجزی انکساری اور تضروں کرنے لگے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اگر مصیبت آنے کے بعد گناہوں میں انہماک پڑ جائے تھوڑا گناہ کرنا تھا زیادہ کرنے لگا تو ترحقیقت یہ جو مصیبت آئی ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے اگر مصیبت آنے کے بعد آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو تو یہ مصیبت آزمائش ہے اور مصیبت آنے کے بعد لوگوں کا انہماک اگر گناہوں میں پڑ جائے تو سمجھو یہ مصیبت اس کے اوپر عذاب کی حیثیت رکھتی ہے یہ ایک خطے انتیاز ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مصیبت جو آئی ہے وہ عذاب ہے یہ اطلاع ہے آزمائش کے عذاب کہا کہ یہ جو پریشانی آ رہے ہیں اسے تمہارے گناہوں کے وجہ سے آ رہے ہیں تمہارے بدعملیوں کے وجہ سے آ رہے ہیں قوم ان کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر بستی کے اندر سارے لوگ برے نہیں ہوتے کوئی اچھا آدمی ضرور ہوتا ہے ایک آدمی گاؤں کے بلکل کنارے سے دوڑتا ہوایا وَجَاءَ مِنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَا ایک کیم رننگ آیا دوڑتا ہوا اور کہا ہری تم ان تینوں رسولوں کو قتل کرنے والے ہو جبکہ ان کے اندر دو صفتیں ہیں اور اس آنے والے آدمی نے ان تینوں رسولوں کی جو دو صفتیں بیان کی در حقیقت ان دونوں صفتوں کے اندر ان کے پورے کردار کو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے کیا کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اتَّبْعُوا مَلَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُتَدُونَ کہ یہ اتنی دور سے آئے ہیں تمہارے پاس اور فری میں یہ پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں تم سے کوئی عجر نہیں ماغ رہے ہیں کیا یہ بات قابل غور نہیں ہے تمہارے پاس یہ دعوت پیش کرنے کے پیچھے ان کی کوئی ذاتی غرف نہیں ہے کوئی ذاتی مفات نہیں یہ کام وہ بے غرض کر رہے ہیں تو اس کام کے تعلق سے ان کا بے غرض ہونا اور دوسرے ان تینوں کے اخلاق اور کردار دیکھ لو کیا ان کے اخلاق اور کردار کے کسی پہلو کے اوپر انگوش نمائی کرنے کی جگہ ہے تو ایک تو یہ بے غرض ہے اور دوسرے یہ عالی اخلاق کے مالک ہے اور یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر ہوں اس کی اتبا ضرور کرنی چاہیے ہیں یہ بے غرض ہیں اور دوسرے ہدایت یہاں ہیں مَا اللَّهِ يَسْأَلُكُمْ عَجْرَ وَهُمْ مُحْتَدُونَ ان دو وصفوں کو بیان کر کے دو صفتوں کو بیان کر کے ان تینوں رسولوں کے کردار کو واضح طور پر اس آدمی نے بیان کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ اتبا کے لائق اس کے بعد اس نے توحید پر تقریر شروع کر دی تینوں رسول ایک طرف قوم سامنے اور اس آدمی نے ان تینوں رسولوں کے احصاب بیان کرنے کے بعد تقریر شروع کر دی ان کے رسالت کی دلیل دینے کے بعد اب توحید پر تقریر وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَيْلَيْهِ الْتُرْجَعُونَ ارے مجھے کیا ہو گیا ہے میرا دماغ سرابے کہ میں ایسے پتوں کی پرستش کروں جو نفع اور مقصان نہیں پہنچا سکتے عبادت کے لائق تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَيْلَيْهِ الْتُرْجَعُونَ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کروں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے اس کی عبادت کروں کہ وہ جن لوگوں کی طرف ہمیں لوٹنا نہیں ہے یا جن لوگوں نے مجھے پیدا نہیں کیا میں ان کی عبادت کروں اس کے بعد کہہ رہا ہے اِن يُرِدِنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّ اللَّهِ تُغْنِيَنِ شَفَاطُمْ شَيْعَ وَلَا يُنْقِزُونَ اگر اللہ کسی آدمی کے اوپر مصیبت کا ارادہ کر لے کہ اس آدمی کو پر مصیبت بھیجنی ہے تو تمہارے سارے معبود مل کر کے بھی اور ان کی سفارش یہ اس مصیبت کو ٹالنے پر قادر نہیں ہوگی وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلِهِ تُرْجَعُونَ اَتَّقِلِ مِن دُونِي آلِحَةً کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میں ایسے لوگوں کو معبود بنا لوں اِن يُرِدِنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّل لَا تُغْنِي أَنِّي شَفَاطُمْ شَحِعًا وَلَا يُنْقِزُونَ کہ اللہ اگر مصیبت نازل کر دے میرے اوپر تو یہ مصیبت کو دور نہ کریں نہ کر سکیں اور مصیبت سے مجھے بچا نہ سکیں تو جو مصیبت سے بچا نہ سکے تو وہ عبادت کے لئے کیسے ہو سکتا ہے ارے قوم نے کہا یہ تو بددین ہے مارو اس کو اتنا مارا اتنا مارا کی وہ آدمی مر گیا موسیقی